موسیقی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج کا موچو رفایدین ایک وحبی اطلاع صلوی کر گئے اس نے فیس بوک پر ایک پوش ڈالی کہ حضرت عبداللہ ابن محسود رضی اللہ تعالیٰ نو سے رفایدین ثابت ہے ثابت ہے ثابت ہے کر گئے چلا پکار کر گئے اس طرح اس نے ایک ویڈیو ڈالی فیس بوک پر اس نے سوری ویڈیو نہیں فوٹو ڈالی فوٹو ڈالنے کے بعد میں اس نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کرا کہ عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن محسود کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں جبرائیل علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتاؤں پھر آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یعنی رفایدین کیا پھر جب رکو کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ کو اٹھایا یعنی پھر رفایدین کیا پھر جب رکو سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھ کو اٹھایا پھر رفایدین کیا اولا الخلافیات لیل بہت کی جل دو صفحہ نمہ تری سکسٹی تری پہ یہ مہا پر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث بتا کر اس میں بتایا کہ دیکھو عزد عبداللہ ابن مسعود ردی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی یہ رفعہ دین والی حدیث ثابت ہے تو ترک رفعہ دین والی جتنی بھی تمام حدیث ذہیف ہے ایسا وہ بتانا چاہ رہا تھا لیکن اس پر ابھی ہمارا جواب آئے گا اس پر میرا جواب یہ ہے کہ یہ وحبی ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حدیث جو ایک دن صحیح اور سٹی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی علت نہیں ہے نہیں یہ ضعیف ہے نہیں ملکہ کسی بھی طرح کی کوئی علت نہیں ہے ایسا وہ بتانا چاہ رہا تھا بڑ افسوس کی بات ہے وہ ایسا کرنا سکا اسی حدیث کے نیچے حاشیے میں یہ حدیث دو پیچ پر ہے تین سو باسٹھ اور تین سو تریسٹھ اس تین سو تریسٹھ کے حاشیے میں ایک عبارت لکھئے مصنف نے کیا لکھئے انہوں نے کہ یہ حدیث امام حاکیم کی معرفت علوم الحدیث سے لی گئی ہے یہ آپ کو سکین پیس دکھ رہا ہوگا کیا لکھئے یہ حدیث امام حاکیم کی معرفت علوم الحدیث سے لی گئی ہے اب جب ہم امام حاکیم کی معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 179 کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سنت و وجھ ملتی ہے کہ جو یہاں پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے الخلافیت میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جو مطن ہے وہ رفیدن والا نہیں ہے مطن جو ہے وہ رفیدن والا نہیں ہے اب وہ وضو والا ہے یعنی کی امام حاکیم سے جو حدیث لی گئے جو ریفرنس انہوں نے بتایا وہاں پہ جب ہم جا کے چیک کرتے ہیں تو وہاں رفیدن کی وہ حدیث ہی نہیں ہے وہاں پہ وضو کی حدیث ہے سنت سے ہمیں مطن الگے تو اس سے ثابت کیا ہوا یہ ثابت ہوا کہ اس حدیث میں استراب ہے یہ حدیث میں استراب ہے یعنی کی جہاں پہ وضو والی حدیث تھی وہاں سے آپ نے سنت اٹھائی اور مطن کو رفیدن والی فیٹ کر دیا تو یہ حدیث جو ہے وہ سکت ضعیف ہوئی اور یہ خود گیر مقلدین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے اس طرح والی حدیث ہے ٹھیک ہے یہ معرفت علم الحدیث کا بھی سکین آپ کو دکھ رہا ہوگا اور میں نے حیلیٹ کر دیا اور وہاں نیچے خود حاشی میں حاشی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث میں سکت استراب ہے ٹھیک ہے سو دوستو صحابی دعا کی جب سند ایک ہو اور الگ دو مطن ہیں تو یہ حدیث میں اس طرح پہ اس حساب سے یہ حدیث جو کہیں ضعیف تو گیر مقلدین کی یہ نئی حدیث جو نکلی اچانک سے سڈنلی آگئی باہر جو کہ اب تک کسی باہبی کو شاید نہیں ملی تھی کیونکہ انہوں نے یہ بھی چلہ پکار کیا تھا کہ ہمیں حدیث مل گئے ہمیں حدیث مل گئے عبداللہ نے مصود رضی اللہ عنہ سے عرفے دن والی ایک حدیث مل گئے اور یہ بہت کودے تھے بہت خوش تھے اپنے آپ میں ایک دوسرے کو شاباشی مبارک بات دے رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کلی کلی چھپی ہے اور کلی یہ حدیث کو لکھا گیا اس سے پہلے شاید کسی کو معلوم نہیں تھا بڑ افسوس کی بات ہے جو بھی حدیث ہیں انہوں نے لے کر آئی یہ خود ہے اپنے آپ میں ایک ضعیف حدیث نکلی اور وہہبی اسے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہہبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ میں خود نہیں کروں یہ تمام جو کتاب ہے اور جو میں نے اعتراض ابھی جو کیا اس طرح والا یہ میں نے خود سے گڑا نہیں ہے یا میں نے خود اپنے من سے نہیں نکالا ہے اس کتاب میں خود مصنف نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں استراب ہے اور اسک ضعیف ہے اس کے علاوہ اس میں اور بھی کئی ساری علتیں موجود ہیں سنت کے اعتبار سے جس میں جو رابی ہے اس کے بھی اعتبار سے لیکن اس کی ڈیٹل میں نہیں جانا ایک ہی حوالہ کافی ہے اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے ونہا اس کی ڈیٹل میں جائیں گے تو بہت بڑی ویڈیو بھی بن سکتی ہے بنانے کو کہہ ہم تو ایک گھنٹے کی بھی بنا دیں گے لیکن جو حقیقت ہے جو اصل مددہ ہے وہ عوام تک پہنچنا چاہیے چونکہ یہ حدیث کے بارے میں تھا ایک حوالہ بھی کافی ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر زیادہ بیس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب انشاءاللہ تو ضرورت پیش آئی گی یا ہمیں کبھی ایسا ویڈیو بنانی پڑی تو انشاءاللہ اس کے ہر ہر حافظ پر ہم بات کریں گے یہ اور اس طرح پر بھی اس سے بات کریں گے الحمدللہ ابھی تو یہ فلال ثابت ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور وہابیوں کا اس پر عمل ہے ان ضعیف حدیثوں پر عمل ہے ان کے پاس کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ